حج محرم کی دستاریخ ہے یومِ آشورہ اور دنیا بھر میں اہلِ بیتِ عظام سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں یومِ آشورہ کی نسبت سے مغموم ہیں اور بہت سے لوگ اِس غم کو سیزن منا لیتے ہیں، پیسے کے لئے کچھ بھی کر لیتا ہے انسان لیکن وہ وجوہات جن کی بینہ پر ایسا اندوہنات واقعہ پیش آیا۔ اگر اُن موجوہات پر توجہ دی جائے تو شاید اِس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ کسی انسان کے ظلم کی داستان ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ چیخ چیخ کر کے یہ بتا رہا ہے واقعہ کے دین پر عمل پیرا ہونے والے لوگ، نبی کریمﷺ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اُس وقت تک قابلِ بھروسہ نہیں ہوں گے جب تک اُن کے دل اور نفس پاک نہیں ہو جائیں گے۔ انسان کے سینے میں جو لطائف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر بُرائیاں لگائی ہیں۔ جیسے بغض و اناد ہے، حرس و حسد ہے، تکبر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی موجودگی کی وجہ سے کسی بھی انسان کا کسی بھی مرحلے پر کاؤں فسل سکتا ہے۔ اور وہ ظلم کی انتہا کو پہنچ سکتا ہے۔ جب مولا علی کے شہادت ہو گئی تو مسلمانوں نے مولا علی کی جگہ آپ کے فرزند امام حسنِ مجتبہ علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ امیر معاویہ اور اُس کے جو ساتھی تھے اُنہوں نے کہا کہ یہ اہلِ بیعت بھی کیا خلافت کو وراثت سمجھتے ہیں؟ کہ باپ خلیفہ تھا تو بیٹا بھی خلیفہ بنے گا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کو مولا علی نے تو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا وہ تو مسلمانوں کے کہنے پر آگے آئے۔ لیکن اُس دور میں ایک فتنہ بپا ہو گیا۔ یہی بات بار بار اُٹھائی گئی کہ کیا یہ وراثت ہے؟ تو پھر امام حسن نے اِس فتنے کو ختم کرنے کے لئے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اِس بات کی گارنٹی دے دو کہ یہ وراثت نہیں ہوگی تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ تو اِس فتنے کو ختم کرنے کے لئے وہ دستبردار ہو گئے۔ اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں آج، امام حسن علیہ السلام کی یہ صلح پسند طبیعت کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بیت المال سے اُن کو وظیفہ بھی ملتا تھا۔ یہ جو دنیا ہے جس کے بڑے رنگ ہیں، دنیا نے کسی کو نہیں بخشا۔ نہ اللہ کو بخشا، نہ اللہ کے رسول کو بخشا، نہ اُن کی اہلِ بہت کو بخشا۔ انسان اگر اپنی کمینگی پر اُتر آئے تو پھر اُس جیسا کمینہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ امام حسن علیہ السلام تو دستبردار ہو گئے۔ اور اُنہوں نے بیس ٹریٹی کر لی، مہاہدہ کر لیا۔ کہ ہاں بھئی خلافت وراثت نہیں ہوگی۔ پہلے اُن کو تانے دے دے کر فتنہ کرا کے خلافت سے نیچے اُتارا امام حسن کو۔ جب وہ نیچے اُتار گئے خلافت سے دستبردار ہو گئے، پھر اِنہوں نے اُن کو زہر دلوا دیا۔ اور جب زہر کی وجہ سے اُن کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر جو بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ تھے، اُن کے پاس امیر معاویہ نے جا کے کہا کہ اب تم میرے بیٹے کے خلیفہ ہونے پر بیعت کر لو۔ تو بہت سے صحابیوں نے یہ کہا کہ ایک ہی وقت میں دو خلیفہ کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے، تم تو زندہ ہو ابھی، اپنی زندگی میں ہی تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا بھی خلیفہ بن جائے۔ اور پھر یاد دل آیا کہ وہ پیس ٹریٹی کیا تھی، لیکن اُس نے ظلم کیا لوگوں پر جس نے اُس کی بات نہیں مانی اُس کو مروا دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے ملک میں اور یہ تمام باتیں جانتے ہیں، اُس کے باوجود بھی وہ امیر معاویہ کے حق میں بات کرتے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اگر امام حسین خاموشی سے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے بھئی بن جاؤ خلیفہ ہمیں کیا ہے تو اسلام تو ختم ہو جاتا۔ اُس کے بعد آج جو ہم دیکھتے ہیں، کیا واقعہِ کربلہ کے بعد ظلم ختم ہو گیا؟ کیا مظلوم کا ایک ہی کردار تھا، کیا ظالم کی ایک ہی صورت تھی، چودہ سو سال پہلے دین میں فتنہ پیدا ہو گیا تھا تو کیا آج دین میں فتنہ نہیں ہے، کیا آج کوئی حسین کا کردار نہیں ہے؟ کیا آج کوئی حسین کا کردار زمانے میں نظر نہیں آتا اب، ظلم اور مظلومیت، یہ کردار دنیا میں آتے رہتے ہیں، نام بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، صورتیں بدل جاتی ہیں۔ لیکن حق اور باطل کا آمنہ سامنہ ہوتا رہتا ہے، یہ واقعہ اس لئے پیش آیا کے جو اُس وقت اسلام پر عمل پیرا لوگ تھے وہ صرف ظاہری علم جانتے تھے۔ باطنی علم سے نابلت تھے۔ آپ لوگوں کو مولویوں نے بڑی جھوٹی جھوٹی کہانی سنائی ہیں۔ اسلام کی صحیح صورت پیش نہیں کی۔ آپ صرف یہی جانتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، کافی ہے۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھنا کافی ہوتا اور اللہ کی نظر میں قابل اعتبار ہوتا تو پھر امیر معاویہ نے تو حضور کی صحبت بھی اٹھائی تھی، کلمہ بھی پڑھا تھا۔ پھر کیسے اُنہوں نے مسجدوں میں جا جا کے کہا کے علی کو گالیاں دو اُن پر لانت بھیجو ماذا اللہ۔ یزید کا کردار تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو امیر معاویہ کا کردار آتا ہے۔ کیا کیا اُس نے اور علماء کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ایسے شخص کو صحابی رسول گردانتے ہیں بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ غلطی پر تھے لیکن قف لسان، خاموشی اختیار کرو اُن کو بُرا نہ کہو۔ اور جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بُرائی کو دیکھو تو طاقت ہے تو روک دو، اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بُرا کہو، زبان سے بُرا بھی کہنے کی جُررت نہیں ہے تو دل میں بُرا جانو۔ اب ہم کیا کریں؟ مولا علی کو گالیاں دینے والے کو بُرا نہ کہیں؟ بُرا نہ کہیں لیکن آج کا جو اسلام ہے وہ بڑا عجیب و غریب اسلام ہے، آج کے اسلام میں محمد الرسول اللہ اُن کے گھرانے اُن کے چاہنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس میں جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اُس کا فرقہ سچا ہے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جس کو کسی کی سرپرستی حاصل نہیں، وہ توہینِ رسالت میں مبتلا کر دیا جائے گا، اُس پر توہینِ قرآن کی شیخ نافذ کر دی جائے گی، اُس کو رسوہِ زمانہ کیا جائے گا۔ وہابی اِزم کو بھی سعودی عرب کی سرپرستی حاصل ہے، شیعہ اِزم کو ایران کی سرپرستی حاصل ہے اور صوفیوں کو کسی جہان میں کوئی ویلکم کہنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ صوفی اِزم، تصوف، روحانیت یہ وہ راستہ ہے کے جو کسی انسان کو یزید نہیں بننے دیتا، صوفی اِزم کونسا راستہ ہے کسی کو شمر بننے نہیں دیتا، اور یہ وہ راستہ ہے تصوف کا راستہ، جو حسین کی کاشتکاری کرتا ہے، اگر ایک حسین ہو تو تصوف ایک ہزار حسین بنا دیتا ہے۔ ایک ہزار حسین ہوں تو تصوف ایک لاکھ حسین بنا دیتا ہے۔ سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر متقی محمد کی آل ہے۔ اگر حضورﷺ کے زمانے میں ایک ایسا شخص جو آتش پرست تھا، فارسی تھا، سلمان فارسی، وہ ایمان لاکہ ایسا علم حاصل کر گیا۔ کہ اللہ کا نور اُس کے خون میں شامل ہو گیا، نس نس میں چلا گیا اور حضورﷺ نے فرمایا کہ تُو میری اہلِ بیعت سے ہے۔ اگر ایک غیر اہلِ بیعت شخص حضورﷺ کے دور میں اہلِ بیعت میں شامل ہو سکتا ہے، تو کسی مرحلے پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہی تعلیم آج کے انسان کو دے دی جائے جو تعلیم مصطفیٰ نے سلمان فارسی کو دے کر اہلِ بیعت میں شامل کیا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ آج کا انسان اہلِ بیعت میں شامل نہ ہو سکے۔ ایسے اسلام کا کیا کروگے جو تمہیں یزید اور امیر معاویہ بنا دے، جو تمہیں شمرِ لعین بنا دے، آپ کو تو ایسے اسلام کی ضرورت ہے کہ غیر آئے اور اہلِ بیعت میں شامل ہو جائے۔ حسین کا بازو بنا دے تمہیں، مولا علی کا بازو بنا دے تمہیں، حسین کی ڈھال بنا دے تمہیں، ایسے طاہر بن جاؤ، ایسے پاک باز بن جاؤ۔ کہ ظلمت اور مظلومیت دونوں تم سے بہت دور رہ جائیں اور حق کا علم زمین پر گاڑھنے کے بجائے لوگوں کے دلوں پر گاڑھنا شروع کر دو۔ اگر تصوف کو ایسی طرح دبایا جاتا رہے گا تو یزیدیت کو فروغ ملتا رہے گا۔ اگر تصوف کو اور صوفیوں کو ایسی طرح کارنر کیا جاتا رہے گا، جیسے کے پاکستان میں ہوتا ہے۔ اگر پتا چلتا ہے وہابیوں کو کہ فلان صوفی ہے، تصوف پر عمل کرتا ہے تو فوراں اُس کے اوپر دو سو پچانوے اے بی سی ڈی کاٹ دیتے ہیں۔ کہ یہ تو توہینِ رسالت کر رہا ہے، جیسے سیدنا گوھر شاہی نے حضر آباد سندھ میں ایک پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال پر یہ فرمایا کہ جو محمد الرسول اللہ مجھے بتاتے ہیں وہ تعلیم میں تمہیں آگے بتا دیتا ہوں، اِس جملے کے اوپر توہینِ رسالت کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ کیوں کہ جو اسلام کا ورزن آپ کے پاس ہے، اُس اسلام سے صرف یزیدیت کو فروغ ملتا ہے، شیطانیت کو فروغ ملتا ہے۔ جس اسلام پر آج آپ عمل پیرا ہیں، تہتر فرقوں میں بٹا دینے والا اسلام، وہ اسلام ابلیس کا شیطان کا شیطان کا شیطان ہے۔ اس لیے کہ وہ ڈسپٹیو راستہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے آدمی ابلیس کا غلام بھی بن جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے ابلیس سے اختیار کر لی ہے۔ یہ وہ ابلیسی اسلام ہے جس میں سفید پگڑ ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، مالائیں گلے میں لٹکی ہوں گی، درود بھی زبان پر ہوگا، لیکن وہ یزید کبھی مولانا علیاس قادری کی صورت میں آئے گا۔ یہ یزید ہیں، جب اِن کو موقع ملتا ہے تو امیر معاویہ کے نعرے لگاتے ہیں، دو دو سو مساجد بنانے کا اعلان کرتے ہیں، امیر معاویہ کے نام سے، امیر معاویہ سے وفا کا اعلان کرتے ہیں اور اِن کی زبانوں پر کیا ہے؟ میٹھا مدینہ، میٹھے آقا، سنتوں کا پرچار۔ لیکن جو لوگ خود کو تصوف اور ولیوں کا ماننے والا کہتے ہیں وہ بھی اِن چالوں کو سمجھنے سے قاسر ہیں، قاسر اِس لئے ہے کہ جس طریقے سے یہ مسلمان ہیں، اِسی طریقے سے یہ صوفی ہیں، اِنہوں نے صوفی بھی تاہر القادری کی کتابیں پڑھ کر تصوف اختیار کیا ہے۔ حقیقی صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب منور ہو جائے نور سے، حقیقی صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی کامل اپنی نظروں سے اللہ کا نقص اور اللہ کا کلمہ جمع دے، نظروں سے اُس کے نفس کو پاک اور صاف کر دے۔ اُسی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اُسی کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی اور جو تصوف کی کتابیں پڑھ کے صوفی بنے ہیں وہ ایسے ہی صوفی ہیں جیسے عام آدمی قرآن پڑھ کے مسلمان بنا ہوا ہے۔ کیونکہ یزیدیت کو ختم کرنے والا جو علم ہے وہ طہارت کا علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہلِ بیت کا جو تُرہِ امتیاز ہے وہ آیتِ تطہیر ہے۔ اُن کے لئے آیتِ تطہیر ہے تو تیرے لئے بھی آیتِ تطہیر کا پیغام ہے قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّىٰ کہ تجھے کامیاب ہونا ہے جس طرح حسین کامیاب ہوئے تھے تو تُو بھی اپنے آپ کو پاک کرلے۔ وہ سپیشل ہیں، اُن کو اللہ نے پاک کیا، تُو عام انسان ہے۔ تُو کوشش کر کے خود کو پاک کرنے کا علم ڈھونڈ لے۔ اور جس جس نے پاک کرلیا اپنے آپ کو وہ اہلِ بیت کا غلام بن گیا۔ اور جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تو باہر کے نعرے، نمازیں، روزہ، حج، زکاة، کوئی چیز اُس کو اسلام اُس کے سینے میں داخل نہیں کر پائی۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود اُس کا باطن یزید ہی رہا۔ اگر یہی اسلام چلتا رہے گا تو واقعِ کربلا ہر موڑ پر رونما ہوتا رہے گا۔ یہی اسلام، وہابی عظم، سنی عظم، شیعہ عظم کا اسلام جب تک چلے گا، یزیدیت کو فروغ ملتا رہے گا، ظلم بڑھتا رہے گا۔ اگر اہلِ بیتِ عظام سے محبت ہے تو اُس تعلیم کو فروغ دینا ہوگا جو تعلیم عام انسان کو بھی اہلِ بیت میں شامل کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ علم اختیار نہ کیا تو پھر غمِ حسین منافقانہ ہوگا، تمہارا جو منانا ہے غمِ حسین یہ ریاکاری سمجھا جائے گا۔ حضوریِ قلب کے بغیر نماز اگر ریاکاری ہو سکتی ہے تو اِس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو سینہ کو بھی کر رہا ہے، زنجیر زنی کر رہا ہے، اپنے سینے اور اپنی کمر پر چھوٹے چھوٹے بلیڈ مار کر خون باہا رہا ہے اُس کا غمِ حسین منانا سچا ہے۔ اگر کسی کا نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا مشکوک ہے تو ماتم کرنا کیسے گارنٹی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یہ ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو غمِ حسین منا رہا ہے کیا اُس کا ہر عمل سچا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں غمِ حسین ہو اور وہ حقیقتاً اُن کی یاد میں غم بنا رہا ہو۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ صرف ریاکاری کر رہا ہو، اُس کے سینے کا اُس کے دل کا امامِ حسین علیہ السلام سے دور دور کا واسطہ نہ ہو۔ جس طرح یزید بن معاویہ کا باوجود اِس کے کے وہ قرآن بھی پڑھتا، کلمہ بھی پڑھتا، نماز بھی پڑھتا، اُس کے باوجود اُس کا اللہ اور اسلام سے اور نبی پاک سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ یقین کیجئے کہ یہ دور دورِ یزید سے زیادہ خطرناک ہے، کیوں خطرناک ہے؟ اُس دور میں تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ امام حسین حضورﷺ کے نواسے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے جس دور میں وہ ہستی معظم تشریف فرما ہے، سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی ذاتے والا جن کی یاد میں نبی مکرمﷺ آنسو بہاتے جب تو بڑی مشکل سے آنسو رکھتے تھے، ہچکیاں بھر بھر کے روتے امام مہدی کی یاد میں۔ یہ ہستی معظم سیدنا گوھر شاہی وہ ہستی عالی مقام ہے جن کے لئے مولا علی نے فرمایا کہ اگر مجھے امام مہدی کا زمانہ مل جائے تو ساری زندگی اُن کی غلامی میں گزار دوں۔ اِس ہستی پر کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا، جن کی ایک نظر سے عام انسان، ناپاک اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر ایک نظرِ گوھر شاہی سے حضور کی ذات تک پہنچ جائے، نبی کریمﷺ کا دیدار اُسے نصیب ہو جائے، اُس ذات کے اوپر توہینِ رسالت کے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ کبھی اُن کے اوپر ہینڈ گرنیڈ پھینکا جاتا ہے، کبھی منچسٹر میں آستانے پر پیٹرل بم مار دیا جاتا ہے، کبھی اُن کے سر کے اوپر قیمت لگا دی جاتی ہے، پچاس لاکھ، ستر لاکھ، کبھی سعودی عرب کے علماء فتوہ دیتے ہیں کہ گوھر شاہی اگر سرزمینِ سعودی عرب پر قدم رکھے تو سرقلم کر دیا جائے، نقلِ کفر کفر نہ باشد۔ یزید کے مرنے کے بعد کیا یزیدیت ختم ہو گئی؟ یزیدیت ختم نہیں ہوگی۔ اور ستم ضریف ہی یہ ہے کہ آپ کی قوم نہ حسینیت جانتی ہے نہ یزیدیت جانتی ہے۔ آپ یہ ہی نہیں جانتے کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے، آپ یہ ہی نہیں جانتے کہ یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ تو کیسے امام حسین کے غم میں روئیں گے آپ اور کیسے یزید سے بچ سکیں گے آپ۔ جب نہ آپ کو حسینیت کا پتہ نہ آپ کو یہ پتہ کہ یزید کی غلامی میں جانے سے کیسے بچا جائے۔ کیا ابلیس اور شیطان ہستا نہ ہوگا جب دیکھتا ہوگا کہ آج کے دور میں یزید بھی یزید پہ لانت بھیج رہا ہے۔ آج کے دور میں یزیدی لوگ یا حسین کر رہے ہیں، اُن کے اندر جھانک کے دیکھے اگر شیطان تو کہے ارے یزید بھی ماتم کر رہا ہے۔ تم یزیدی نہیں ہو، کہاں ہے تمہارے سینے میں اللہ کے رسول کا نور اللہ کا نور۔ مولا علی کا نام تو چرسی موالی بھی اگر لیں تو نور بنیں، تم مولا علی کے چاہنے والے ہو تمہارے سینوں میں نور کیوں نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو دیدار ہو گیا، کتنے لوگ پہنچ گئے، یہ یزیدیت کا فروغ ہے۔ بات فرقوں کی نہیں ہے، بات صرف دو ہیں۔ یا تو تو اندر سے پاک ہے یا تو تو اندر سے ناپاک ہے۔ جو پاک ہے وہ آیتِ تطہیر والوں کے ساتھ ہے، جو ناپاک ہے وہ ناپاکوں کے ساتھ ہے وہ یزیدی ہے۔ ذرا سوچو، اہلِ بیعت کے لئے اللہ نے آیتِ تطہیر نازل فرمائی، تو طہارت اچھی چیز تھی نا۔ کتنی بڑی خوشخبری سنائی، اپنے گریبانوں میں جھاکو، اللہ نے ان کو طہارت عطا فرمائی۔ آپ کو طہارت کیوں پسند نہیں ہے؟ آپ کو بھی تو حکم ہوا ہے قد افلاح من تزکہ کہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو نفس کو پاک کر لو۔ لیکن بس آپ آیتِ تطہیر کا راگ علاپے جا رہے ہیں اور خود کو پاک نہیں کر رہے۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ یہ کیسا غمِ حسین ہے جس میں حسینیت آپ سے کوسو دور ہے؟ یہ کیسی حسینیت ہے آپ کی اختیار کی ہوئی جس میں حسین کے پیروکار بننے کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ راہِ حسین، راہِ شبیر آپ کو محصر نہیں ہے، نہ آپ جاننا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے آیتِ تطہیر آئی کہ ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ کیا آپ کے لئے بھی کوئی آیت ایسی آئی ہے کہ اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے اب آپ جاننا چاہتے ہیں۔ نہیں۔ وہ تو سپیشل ہیں، وہ تو محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے، ان کو تو محمد رسول اللہ کی نسبت ہے، ان کے تو خون میں نور ہے۔ آپ کے خون میں کیا ہے؟ آپ بھی آٹومیٹکلی پاک ہیں؟ نہیں ہے نا پاک۔ تو جو ان کے لئے وجہ امتیاز ہے اہلِ بیعت کے لئے اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں ملتی ہیں، نمبر ایک۔ قرآن کہتا ہے اہلِ بیعت کے لئے کہ یا رسول اللہﷺ ہم نے ارادہ کر لیا ہے۔ کہ آپ کی اہلِ بیعت کو پاک کر دیں۔ پھر قرآن میں یہ ملتا ہے کہ یا رسول اللہﷺ ان کو کہہ دو اپنی امت والوں کو۔ کہ بطورِ نبی یہ منصبِ رسالت و نبوت پر کام کر کے میں نے تمہارا اللہ سے جو تعلق جوڑا ہے۔ اِس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اِس کے کہ تم میری اہلِ بیعت سے محبت کرو۔ کیا امیر معاویہ کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ قرآن میں لکھا ہے۔ کہ جو احسان محمد رسول اللہﷺ نے فرمایا، آخر الزمان نبی بن کر آئے اور حق کا راستہ دکھایا۔ اُس کا کوئی اور عجر نہیں، اُس کا کوئی اور بدلہ نہیں۔ بلکہ یہ کہہ کر مانگ رہے ہیں کہ اِس کے بدلے میں تم صرف یہ کرو کہ میری اہلِ بیعت سے محبت کرو۔ کیا محبت کی انہوں نے یا گلہ کاٹ دیا؟ کیوں گلہ کاٹا محبت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ محبت وہ کرے گا جو امتی ہوگا۔ امتی وہ ہوگا جس کے سینے میں نور ہوگا۔ جس کے سینے میں نور نہیں ہے، وہ حضورﷺ کے دور میں ہو یا آج کے دور میں، وہ امیر معاویہ ہی ہے، وہ ابو لہب ہے، وہ ابو جہل ہی ہے۔ اگر سینے میں نور نہیں ہے تو زمانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ وہ زمانہ حضورﷺ کا ہے یا وہ زمانہ آج کا ہے۔ اگر نور نہیں تھا اُس زمانے میں کسی کے سینے میں تو وہ اندھا تھا۔ اُس نے اہلِ بیتِ اعظام کو وہ ریگارڈ نہیں دیا، وہ ریسپیکٹ نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ کہ یہ نور ہے جو انسان کے دل کو کسی کی عظمت اور عزت کے آگے جھکاتا ہے۔ جس دل میں نور نہیں ہوتا، نفس کی اکڑ ہوتی ہے، تو وہ نفس کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اَنَا خَيْرُ مِنْهُ، مَنِ اس سے بہتر ہوں۔ جھکتا وہ ہے جس کے دل میں نور ہوتا ہے۔ اگر یہی روش رہی مسلمانوں کی کہ زبانی کلامی اہلِ بیت کا ذکر کرتے رہے، اپنے بچوں کے سروں پر چاکو چلا چلا کے خون بہا بہا کے غمِ حسین مناتے رہے، تو یہ تمام عامال یزیدیت کے فروغ کو روک نہیں پائیں گے۔ حسینیت کو فروغ دینا ہے تو دلوں کو صاف کرنا ہوگا، نفس کو پاک کرنا ہوگا، محمد کا نام، حسین و علی کا نام اس سینے پر رقم کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہ کیا تو یزیدیت کو فروغ ملتا رہے گا، بھلے پوری دنیا میں ماتبِ حسین کیا جاتا رہے۔ یزیدیت کو فروغ نہیں دینا تو تصوف اختیار کرو، سرکار گوھر شاہی کے قدموں میں آ جاؤ۔ حسینیت کے ابتدا قدمِ گوھر شاہی سے ہوگی، جس نے حسین بننا ہے گوھر شاہی کے پاس آ جائے۔ یومِ آشورہ کا یہی پیغام ہے میری طرح سے۔ almary qualmbol خریص عمل در ایک حساس نوہو orangصب علی فرم المنگ نriad دائر ایک پیغام ہے ملات کبراق لنگ نورہ موسیقی